ہماری زمینیں سارے ستارے سیارے اٹھاؤ اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو یہ ہمارا نظام شمسی ساڑھے سات ارمیل میں گھوم رہا ہے اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جیسے پچاس اس کے اندر آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں ان سب کو گھیرو باندھو وہ تو اللہ ہی کرے گا اور کہتا ہے کہ ایک پلڑ میں ڈال دو ساتوں سمندر ڈال دو ساتوں زمینیں ڈال دو سارے پہاڑ ڈال دو سارے دریار ڈال دو سارے جنگل ڈال دو سارے سہرہ ڈال دو سارے میدان ڈال دو سارے شہر ڈال دو سارے دہات اس میں ڈال دو سارے گاؤں اس میں ڈال دو سارے پہاڑ اس میں رکھو لوہا تانبہ پیتل چاندی نکل سب اس کے اندر رکھو پھر سورج کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو چاند کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو پھر دس خرب کے قریب گلیکسیز ہیں ان کو پکڑ کے اس کے اندر رکھو اس پوری کائنات کو جو دیکھا گیا ہے تین فیصد ہے ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے نظر کشنی آتا روشنی کراس نہیں کرتی ہے جو تین فیصد صرف تین فیصد جو دیکھا ہے اس کو یہاں سے ایک جہاز سفر شروع کرے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیس سیکنڈ کی رفتار سے ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے تین فیصد میں نظر آتا ہے اس تین فیصد کو یہاں سے شروع کرو ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیس سیکنڈ کی رفتار سے اور اس کو کراس کرتے کرتے یہاں پہنچو تو نوے عرب سال لگیں گے نوے عرب سال بولو کتنے نوے عرب سال تین فیصد ستانو فیصد کتنا مڑا ہوگا اس سارے کو کھینچ کے اس میں رکھو پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے پھر پانچوں آسمان اس کے فرشتے پھر چھتا آسمان اس کے فرشتے پھر ساتوں آسمان اس کے فرشتے پھر کرسی اور اس کے فرشتے پھر عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے پھر جنت اپنی اداوں کے ساتھ اپنے بانکپن کے ساتھ اور اپنی رانائیوں کے ساتھ اور اپنی بہاروں کے ساتھ اور اپنے چشموں کے ساتھ اور اپنے سمندروں کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ اور اپنی ہر ناز و نعمت کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھینچ کو اس کو بھی ڈال دو پھر جہنم کی بھنکار کو اس کے شولوں کے ساتھ اس کے شراروں کے ساتھ اس کے انگاروں کے ساتھ اور اس کے سامپوں کے ساتھ اور اس کے اجدہا کے ساتھ اس سب کو کھینج کر اس میں ڈالو ایک اللہ پیچھے ہو باقی سب کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ جبریل بٹھاؤ میکائیل بٹھاؤ اسرفیل بٹھاؤ ملک المود بٹھاؤ ارش کے فرشتے بٹھاؤ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان کے فرشتے پانچوں ہیں آسمان کے فرشتے چھٹے آسمان کے فرشتے ساتوں ہیں آسمان کے فرشتوں کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کر لکھو لا الہ الا اللہ اور اسے ڈالو دوسرے پلڑے پر میرا نمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جزلا ہوا کلا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا پھر اللہ ہوا اللہ کی ماننا اللہ کی طرف بلانا یہ سارے نبیوں نے کیا اب یہ ہمارے ذمہ یہ ہم نے کرنا ہے اللہ کا جیسے یہ نہیں کمپنی والے اپنے رکھتے ہیں بہت بڑا محکمہ بن گیا ہے مارکیٹنگ کا تو وہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں ہمارا سعودہ لیلو سب سے بہترین ہے تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مارکیٹنگ منیجر ہیں اپنے رب کے اپنے نبی کے کہ ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور گلی گلی پھرتے ہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی دربدر کبھی ان کے گھر ہمیں آشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں جنون سہرا میں جنون کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے میرے ذمہ ہے اللہ کی صدا لگاتے 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 دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کے نیت کر کے چلنا اللہ پہلا علم ہے اللہ روٹی کمانا پہلا علم نہیں ہے صرف نہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے فقہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے پہلا علم ہے اللہ کو جانا فا علم انہو لا الہ الا اللہ فا ہے واو نہیں ثمہ نہیں فا کا یہاں پیشے جو اس سے آکے کلام ہے اس کے حتاب سے واو آنا چاہیے اللہ فا لے کے آرہا ہے فا لانے کا کیا مطلب ہے فا علم سب سے پہلے جانو کیا جانو لا الہ الا اللہ جانو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہو اللہ کیسا ہے الحی القیوم اللہ کیسا ہے لا تاخدہو سنت ولا نوم اللہ کیسا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کیسا ہے مَن ذَلَّذِي يَشْفَوْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ کیسا ہے يَعْلُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ کیسا ہے وَلَا يُحْيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء اللہ کیسا ہے وَسِعَقُرُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ